بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سوالے علیہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام کچھ عملیات اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے ہم لیتے ہیں اور مومنین تک پہنچاتے ہیں آج بھی ایک ایسا عمل ذکر کریں گے جناب شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ بہت ہی باعمل شخصیت اور ان کے عامال پوری شیعت میں مشہور ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے اور بہت لوگ جو ہے نا وہ فیضیاب ہوتے ہیں ان کے عامال سے شیخ بہائی بہت ہی مستنع شخصیت ہے انہوں نے ایک عمل دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ امتحان دے رہا ہے چاہے بچہ ہے بڑا ہے کوئی بھی جس نے پیپر دینا ہے جس نے امتحان دینا ہے اس کے لیے ایک ایسا مجرب ترین عمل ہے اگر وہ کرے گا اس کی تیاری ہے پہلی بات یہ ہے کہ تیاری ہے یعنی تیاری ہی نہیں ہے اور کہیں انسان کے میں پاس ہو جاؤں گا تو یہ ناممکن سی بات ہوتی ہے تیاری کی ہے تھوڑی سی کمی بیشی ہے یا پیپر دیتے وقت وہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے امتحان کا برڈن ہو جاتا ہے پریشر آ جاتا ہے اس صورت میں یہ عمل جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ عمل کرنے سے ایک تو وہ چیز جو پڑی ہوئی ہے وہ ذہن میں آ جائے گی اور پیپر اچھا ہوگا عمل یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ پین سے یا کسی چیز سے نہیں لکھنی انگلی سے لکھنی ہے یعنی سیاہی وغیرہ استعمال نہیں کرنی یہ میں نے اس لئے لکھی ہوئی ہے دکھانے کے لئے آپ کو بتانے کے لئے لیکن آپ نے یہ یاد کر لینی ہے حفظ کر لینی ہے چھوٹی سی دعا ہے اس کو حفظ کر لینا ہے جوں ہی پیپر دینے جائیں پیپر جوں ہی سامنے آئے اس پیپر پہ ایسے انگلی سے یہ دعا لکھ دینی ہے کوئی سیاہی کوئی کلم کوئی چیز استعمال نہیں کرنی انگلی سے یہ دعا لکھیں گے اس کے بعد آپ پیپر کریں گے انشاءاللہ صدقہ محمد والے محمد آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا اور اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی یہ دعا ہے انگلی سے لکھنی ہے پھر میں تقرار کر رہا ہوں انگلی سے ایسے جس طرح یہ پیپر ہے اس طرح لکھنی ہے اللہم بغیر سیاہی کے یا من وعدہ اسی طرح یہ لکھے یہ دعا انشاءاللہ یہ ویڈیو کی دسکرپشن میں دے دیں گے تاکہ جو اعراب ہیں ان کے ساتھ یہ دعا آپ یاد کر لیں تلفز بتا دیئے ہیں اعراب کے ساتھ دعا بھی دے دیں گے دسکرپشن میں یہ یاد کر لیں یاد ہونی چاہیے تاکہ وہاں یہ عمل کرنے میں آسانی رہے ملتمیس و مومنین سے کہ وہ دعا کیا کریں میرے لئے میرے بچوں کے لئے والدین کے لئے والحمدللہ رب العالمین